اردو صفحہ کو سبسکرائب کیجئے اور آنے والی ہر نئی ویڈیو کے لیے یہ گھنٹی تبائیں شکرال کا نازور مصنف ابن سفی بارش اور روت کے شور سے کان پھٹے جا رہے تھے اندھیرے میں یہ شور ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے یہ دنیا کی آخری رات ہو اور اب کبھی سورج نہ دکھائے دے گا یہ زلسلہ چال بجے شام سے شروع ہوا تھا اور اب دس بج رہے تھے لیکن اس دوران میں ایک بار بھی بارش کا تار نہیں روٹا تھا بیگم جعفری ایک ہلکی سی شال لپٹی ہوئی آرام کرسی پر نیم دراز تھی ان کے چہرے پر گہرے تفکر کا غبار تھا ڈاننگ روم میں ان کے علاوہ چار افلاد اور بھی تھے جو رات کے کھانے کے بعد سے اب تک یہی بیٹھے رہے تھے اور اس دوران میں کافی کے کئی دور چل چکے تھے جعفری خاندان کی بزرگ اب بیگم جعفری ہی تھی حالانکہ وہ جمیل شکیل غسالہ اور روحی کی سوتیلی ماں تھی لیکن ان کے رکھ رکھاؤں سے سوتیلی پن کا اظہار نہیں ہوتا تھا چاروں بھائی بہن بچے ہی تھے جب وہ اس گھر میں آئی تھی اور دو سال کے بعد خود بھی بیوا ہو گئی تھی اور ان کی جوانی ہی کا سمانہ تھا لیکن ان بچوں کے لیے انہوں نے خود پر بڑھا پتاری کر لیا تھا اور یہ حقیقت ہے کہ وہ ان کے لیے مر مٹی تھی ابھی پچھلے ہی ساتھ انہوں نے بڑے لڑکے جمیل کی شادی کی تھی جب بہو گھر آئی تو انہوں نے سارے انتظامات اس کے سپورٹ کر دیئے لیکن جمیل نے اسے منظور نہ کیا وہ سب نہ ان کی بزرگی اور برتری ہر معاملے میں رکھنا چاہتے تھے بیگم جعفری اکثر سوچتی کیا ان کے اپنے بچے بھی اس طرح ان سے محبت کرتے جس طرح یہ چاروں کرتے ہیں وہ گھنٹو اس موضوع پر سوچتی لیکن آخر انہیں تسلیم کرنا ہی پڑتا کہ ان کے اپنے بچے نالائق بھی ثابت ہو سکتے تھے کیونکہ ان کے سامنے ایسی بہیتری مثالیں ہوتی مگر آج کل وہ مغموم تھی کیونکہ ان کی جنت میں ایک خبیس روح کھسائی تھی وہ اس نے ان کا سکونٹ چھی لیا تھا وہ جمیل کی بیوی کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتی تھی اس کے علاوہ بھی یہ چیز ان کے لیے بڑی تکلیف دیتی دیکھتی اور دل ہی دل میں کرتی رہتی وہ جمیل جو کبھی ان کے سامنے انچی آواز میں بوننے کی حمد نہیں کر سکتا تھا آج ہی انہیں ترکی بطر کی جواب دیتا چلا گیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ وہ اپنی مرسی کا مختار ہے جو چاہے گا کرے گا بیگم جعفری دخل انداز نہیں ہو سکتی وہ سناٹے میں آ گئی تھی لیکن پھر اس طرح خاموش ہو گئی تھی جیسے سچ مچ ان سے کوئی بہت بڑی غلطی سرزد ہو گئی ہو اس وقت وہ شکیل کو بھی کچھ ایسی ہی نظروں سے دیکھ رہی تھی جیسے کل وہ بھی اس طرح اس کا دل توڑ دے گا شکیل جمیل سے چھوٹا تھا لیکن عمروں میں دو سال سے زیادہ فرق نہیں تھا بیگم جعفری نے ایک طویل سانس لی اور کھڑکی کے باہر دیکھنے لگی شکیل غسالہ روحی اور چمیل کی بیوی رسیہ آہستہ آہستہ گفتگو کر رہی تھی بارش کے چھوٹ کی وجہ سے شاید ان کی آوازیں بیگم جعفری تک نہیں پہنچ رہی تھی انہوں نے یک بیعک ان کی طرف مڑ کر کہا کیا آج تم لوگوں کو نین نہیں آ رہی نہیں امی شکیل بولا جب تک جمیل بھائی آپ کے پیروں پر ناک نہیں رکڑ لیں گے مجھے نین نہیں آئے گی اہم کو کسی گفتگو نہ کرو جاؤ سوچاؤ مجھے نین نہیں آئے گی امی میرا دل چاہتا ہے کہ جمیل بھائی کا گلہ گھونڈ دوں کیا بکواز ہے بیگم جعفری نے غسیلی آواز میں کہا ایسی بیہود کی مجھے پسند نہیں اگر تم اس کے خلاف ایک لفظ بھی کہا تو میں تم سے بھی خفا ہو جاؤں گی اس کا کیا قصور ہے وہ تو جیسے اپنے خوش میں ہی نہیں ہیں آپ انہیں مجھ سے زیادہ نہیں جانتی امی ہاں ٹھیک ہے تمہیں نے تو اس کی پرورش کر کے اسے اتنا بڑا کیا ہے کہ تم ہی کیوں نہ جانو گے آپ میرا مطلب نہیں سمجھیں میں کچھ نہیں سمجھنا چاہتی جاؤ اب سو جاؤ دفتا ایک نوکر کمرے میں داخل ہوا کہ شکیل سے بولا ایک صاحب آپ کا وہ پوچھ رہے ہیں اس وقت پیگم جعفری نے حیرت سے کہا کون ہے پتہ نہیں کون صاحب ہیں نوکر نے کہا خواب خواہ حجت کرتے ہیں کہنے لگے مشتری منزل یہی ہے نا یہاں شکیل صاحب رہتے ہیں نا میں نے کہا جی ہاں رہتے ہیں مگر یہ جعفری منزل ہے کہنے لگے نہیں مشتری منزل ہے اس پر انہوں نے چھکڑا شروع کر دیا بولے تم مجھ سے زیادہ قابل ہو میں ایم میں بی اے نہ جانے کیا کیا ہوں اوہو شکیل بے ساختہ اچھل کر کھڑا ہو گیا اس کا چہرہ دمکنے لگا تھا پھر اس نے دروازے کی طرف چھلانگ لگائی اور بیگم جعفری کے سوال کا جواب دیئے بغیر رہداری میں دوڑتا چلا گیا کیا مسئیبت ہے بیگم جعفری بڑھ بڑھائیں ایک طرح سے سب کے دماغ کو اٹھتے چلے جا رہے ہیں اللہ رحم کرے پھر وہ نوکر کی طرف دیکھ کر بولی کون آیا ہے پتہ نہیں بیگم صاحبہ انہوں نے اپنا نام بتایا تھا مگر پھر ایم میں بی اے اور نہ جانے کیا کیا کہنے لگے میں نام ہی بھول گیا خوام خواب مجھ سے لڑنے لگے نہیں یہ مشتری منزل ہے جاؤ بیگم جعفری ہاتھ اٹھا کر بولی اور نوکر چلا گیا روحی رزیہ غزالہ میں بھی پھر سرگوشیاں ہونے لگی تھی بیگم جعفری کے چہرے پر نظر آنے والے استرام پہلے سے زیادہ بڑھ گیا تھا لڑکیوں آخر تم کب تک جاکتی رہو گی وہ بڑھ بڑھائیں نیند نہیں آئے گی امی اس شور میں غزالہ نے کہا کچھ دیر خاموش رہی پھر بیگم جعفری نے کہا یہ اتنی رات گئے اس دوفان میں کون آیا ہے میں سچ کہتی ہوں کہ یہ دونوں لڑکے مجھے پاگل بنا دیں گے امی آپ خواب خواب پریشان ہوتی جا رہی ہیں روحی بولی وہ بھائیہ کے کوئی دوست ہوں گے ان کی زیادہ تر دوست ایسے ہی اوٹ پٹانگ قسم کے لوگ ہیں میرے خدا یہ جمیل کتنا اچھا لڑکا تھا بیگم جعفری مقموم آواز میں بولی کتابوں کا کیڑا دنیا کی لگویات سے اسے کوئی دلچسپی نہیں تھی یک بغیق اس خبیص عورت نے نا جانے کس طرح اس کا دماغ اُلڑ دیا امی وہ عورت شیطانی قوت کی مالک معلوم ہوتی ہے آپ اسے آنکھ ملا کر گفتگو نہیں کر سکتی میں اس کی صورت بھی نہیں دیکھنا چاہتی بیگم جعفری نے برا سمو بنا کر کہا میں نے اتنی خوبصورت عورت آج تک نہیں دیکھی غسالہ نے کہا کیا خوبصورتی ہے اس میں جمیل کی بیوی رسیہ نے برا سمو بنا کر کہا کسی لاش کی طرح سفید معلوم ہوتی ہے خدا اسے لاش ہی میں تبدیل کر دے غسالہ نے کہا جو شاید اس خیال سے گڑھ بڑھا گئی تھی کہ کہیں اسے رماغ نے رسیہ کو دکھنا پہنچایا ہو دفتن شکیل کمرے میں داخل ہوا اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا اور ہنسی نکل پڑی تھی امی وہ میرا دوست ہے بہت دور سے آیا ہے اس سے پہلے ہمیں اطلاع دینی چاہیے تھی ہم ایسے ہی ٹینشن لیے جا رہے تھے اس نے کہا اوہو تمہیں دوستوں سے اتنی دلچسپی کب سے ہو گئی تمہارا تو یہ حال تھا کہ جہاں کسی دوست کی آمد کی خبر سنی اس طرح ہونٹ سکولٹی جیسے وہ ساری زندگی تمہارے ساتھ رہنے کیلئے آیا ہو یہ دوست ان سے مختلف ہے امی وہ ان لوگوں کی طرح پور نہیں کرتا بلکہ خود ہی دوسروں کی دلچسپی کا سامان بن جاتا ہے کہ یہ تو میں اسے یہاں بلالا ہوں وہ تھکا ہوا آ رہا ہے نہیں اب ہم صبح ہی اسے ملیں گے اس کا کھانا وہیں کمرے میں جائے گا کھانا شکیل مسکر آ کر بولا وہ کہتا ہے میں نے پچھلے ہفتے سے کھانا نہیں کیا کھایا اور نہ آئندہ ہفتے کھانے کا ارادہ ہے دوسری خبیص روح غزالہ آہستہ سے بڑھ بڑھائی اور شکیل ہسنے لگا اور پھر بولا یقینا اگر جمیل بھائی خبیص ارواح سے تعلق قائم کر سکتے ہیں تو پھر میں کیوں پیچھے رہوں اچھا تو پہلے میری لیے تھوڑا سا زہر لا دو کہ جو تم لوگوں کا دل چاہے کرتے رہو میں دیکھنے کے لیے نہیں آؤں گی بیگم جعفری نے کہا وہاں امی زہر تو لاؤں گا میں لوگوں کے لیے جن کی وجہ سے آپ پریشان ہیں بس دیکھتی جاہیے تماشا اگر وہ جادوگرنی اپنا سر پیٹتی ہوئی یہاں سے نہ بھاگے تو نام بدل دوں گا اپنا جمیل بھائی کے سارے فلسفے خواہ کا ڈھیر بن جائیں گے تو کیا آنے والا تو کیا آنے والا وہ صرف میرا ایک دوست ہے ایک بیوقوف سا آدمی چہرے سے ہواکت برستی ہے تمہارا ہی دوست دہرا رضیہ مسکرائی بیگم جعفری کے علاوہ اور سب ہنسسنے لگے اچھا بھابی پھر تم اسے دیکھی لینا شاکیل نے جھیم کر کہا اور ڈرائنگ روم میں چلا گیا دوسری صبح وہ صبح ناشتے کی میز پر پچھلی رات کے آئے ہوئے مہمان کا انتظار کر رہے تھے جمیل اس وقت بھی غیرہا سے تھا شاکیل کے متعلق توقع تھی کہ وہ مہمان سمیت آئے گا جب مہمان آیا تو ان کی آنکھیں حیرس سے پھیل گئیں کیونکہ وہ زرد کمیز اور نیلی پتلون میں ملپوس تھا گلے میں گلابی رنگ کی سادہ ٹائی تھی اور سر پر سبز رنگ کی فلیٹ ہیڈ وہ کسی ٹکٹی کلر فلم کا کوئی کردار معلوم ہو رہا تھا اور اس پر چہرے کی ہماکت آمیز سنجید کی ستم تھی یہ میری امی ہے شاکیل نے تعرف کرانا شروع کر دیا یہ بھابی رسیاں یہ دونوں گسالہ اور روحی میری بہنیں ہیں آپ سب سے خوشک کر مل کر بڑی خوشی ہوئی مہمان اہم کانہ انداف میں سر ہلاتا ہوا بیٹھ کیا اور یہ کون ہیں بیگم جعفری نے پوچھا علی عمران ایم ایسی ڈی ایسی آکسن شاکیل ہس کر بولا آکسپورٹ میں میرے ساتھ تھے ان سب کو شاید اس پر یقین نہیں آیا تھا کیونکہ وہ اپنی بساختہ قسم کی مسکراہتیں روکنے کی کوشش کر رہے تھے عمران سر چکائے بیٹھا رہا بیگم جعفری شاکیل کو گھو رہی تھی اور شاکیل کا یہ عالم تھا کہ ہستے ہستے دہرا ہوتا جا رہا تھا کیا بےہود کی ہے شاکیل کیوں پانگلوں کی طرح ہس رہے ہو بیگم جعفری نے اس لئے آواز میں کہا اور عمران نے اس طرح چونک کر شاکیل کی طرف دیکھا جیسے وہ سچ مچ باغل ہو گیا ہو ویسے عمران کی ہواکت آمیس سنجید کی میں ذرا بھرا پر بھی فرق نہیں آیا تھا شاکیل نے مضبوطی سے اپنے ہونٹ بند کر لیے لیکن خاموش کہکے اب بھی جاری تھے آخر جب اس نے دیکھا کہ وہ کہکی بھی آواز کے ساتھ ظاہر ہونے لگیں گی تو وہ میسے اٹھی گیا انہوں نے اسے پیٹ دباتے ہوئے ڈائننگ روم میں باہر جاتے دیکھا دیکھا تم نے بیگم جعفری نے لڑکیوں کی طرف دیکھ کر بولا میں تنگ آ گئی ہوں ان لڑکوں سے شاید آپ ان کے کوئی بہت ہی بے تکلف قسم کے دوست ہیں رضیہ نے عمران کی طرف دیکھا جو اس انداز میں ناشتے میں مصروف تھا جیسے وہاں کوئی بات ہوئی نہ ہو کچھ بھی ہو بیگم جعفری بولی تہذیب ہر وقت اور ہر موقع پر برقرار رہنی چاہیے عمران سر چھکائے کافی پیدا رہا رضیہ غزالہ روحی ایک دوسری کی طرف مانی خیص انداز میں دیکھ رہی تھی دفتن بیگم جعفری نے عمران سے پوچھا آپ دونوں ایک دوسرے کو کب سے جانتے ہیں کون دونوں عمران نے چمچہ ہاتھ سے رکھ کر متحرانہ لہجے میں پوچھا آپ اور شکیل اوہ جی ہاں غالباً لندن میں پہلی بار جان پہچان ہوئی بیکیمسٹری میں ریسرچ کر رہا تھا اوفوہ وہ بھی کیا سمانہ تھا اب آپ کیا کرتے ہیں سیرو تفریق کے علاوہ اور کیا کر سکتا ہوں پچھلے سال گنوں کی کاشت کی تھی لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ گڑ بنانا ہسی کھیل نہیں ہے لہٰذا ارادہ وہ کیا کر دیا کیا کہتے ہیں اسے میرے ساتھ بڑی مسئیبت ہے یہ کہ وہ وقت پر صحیح الفاظ یا نہیں آتے بہرحال ارادہ ارادہ یعنی کہ عمران خاموش ہو گیا اس کے چہرے پر الچن کے آثار تھے ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے لفظ کو یاد کرنے کے سلسلے میں اسی کا کلیجہ خون ہوا جا رہا ہو دفتن اس نے خوش ہو کر کہا جی ہاں یاد آ گیا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ پھر ارادہ تر کر دینا پڑا وہ چاروں اسے حیرت سے گھر رہی تھی آپ کے والے صاحب کیا کرتے ہیں بیگم جعفری نے اسی انداف میں پوچھا جیسے وہ حقیقتا خاموشی رہنا چاہتی ہوں لیکن اخلاقا انہیں گفت کو جاری رکھنی پڑے گی ارے ان کا کچھ نہ پوچھئے عمران سر ہلا کر بولا کبھی صبر کرتے ہیں اور کبھی غصہ کرتے ہیں ان کا خیال ہے کہ میں بہت نالائک ہوں لیکن وہ اسے ثابت نہیں کر سکتی یہی وجہ ہے کہ انہیں صبر کرنا پڑتا ہے لیکن نالائک کہتے وقت وہ غصے میں بھی ہوتے ہیں بیگم جعفری لڑکیوں کی طرف دیکھ کر خاموش ہو گئی عمران ناشتہ ختم کر کے سر چھکائے بیٹھا رہا بیگم جعفری تھوڑی دیر بعد بولی اگر آپ اٹھنا چاہتے ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہ ہوگا جی ہاں شکریہ عمران اٹھتا ہوا بولا اور چپ کر کے کمرے سے نکل گیا غزالہ اور روحی پھوٹ پڑی کافی دیر تک ہستی رہی رسیہ بھی ہس رہی تھی وہ بیگم جعفری کے ہوتوں پر ہلکی سے مسکرہ ہڑ تھی امیم مزا آ گیا غزالہ اپنی ہسی روکتی ہوئی بولی یہ کوئی بہت بڑا ایڈیٹ ہے اور بھائیہ نے گھر کے قبرستانی ماحول سے اکتا کر اسی یہاں بلوایا ہے ہم اتنا دل کھول کر کبھی نہیں ہسے آپ خود سوچئے ہسو آخر ایک دن میرے سرحانے بیٹھ کر رونا جمیل کی یہ حرکت میری جان لے لے گی تم دیکھ لینا آپ بھی کیسی باتیں کرتی ہیں امی رسیہ بول پڑی خواگ ڈالیے سب پر آپ سے زیادہ ہمارے لیے اور کوئی نہیں ہے آپ خواہم خواہ فکر کر کے پریشان ہوتی ہیں مجھے تو ذرا برابر بھی پرواہ نہیں ہے تم مجھے پہلانے کے لیے کہہ رہی ہو بیگم جعفری نے مغموم آواز میں کہا میں کیسے مانوں کہ شوہر کی بے روار روی تمہارے لیے تکلیفتیں نہیں ہیں بلکل نہیں ہیں امی رسیہ نے کہا میں جانتی ہوں کہ آپ میرے لیے ہی پریشان ہیں کہیے تمہیں کوئی بہت بڑی قسم کھا کر آپ کو یقین دلاؤں کہ مجھے اس کی بلکل پرواہ نہیں بیگم جعفری نے سر جھکا لیا لیکن ان کے چہرے پر ابھی بھی اس ملال باقی تھا ابے کیوں میرا وقت برباد کر رہا ہے شکیل کے بچے عبران آنکھیں نکال کر بولا بگر شکیل بدستور بولتا رہا خدا کی قسم اگر تم نے اسے دیکھ لیا تو کلیجہ تھام کر بیٹھ جاؤ گے ایسی حسین عورت نے آج تک میری نظروں سے نہیں گزری اگر نہیں گزری تو اس میں میرا کیا قصور ہے عمران رو دینے والی آواف میں بولا تم نہیں جانتے کہ میں فیلحال کن جنجالوں میں پیچھا چھڑا کر تم تک پہنچا ہوں میرے پاس بہت تھوڑا وقت ہے شکیل چندر میں خاموش رہا پھر بولا پہلے وہ یہاں کے ایک ہوتل میں مقیم تھا اور لوگوں کے ہاتھ دے کر ان کے مستقبل کے متعلق پیشنگوئی کیا کرتی تھی تم خود سوڑ سکتے ہو کہ وہاں کتنی بھیڑ بار رہتی ہوگی بہی ترے تو بحث اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے وہاں جا پہنچے تھے معاملے کو زیادہ طول نہ دو یہ بتاؤ کہ وہ یہاں تمہاری کوٹھی میں کیسے آئی جمیل بھائی ایک تقریب میں مدو تھے وہ ابھی وہاں آئی تھی جب بھائی جمیل وہاں سے چلنے لگے تو اس نے انہیں روک کر کہا کہ اس وقت مشرقی پھاٹک سے عمارت میں نہ داخل ہوں کسی عمارت میں عمران نے پوچھا یہی اسی عمارت میں یہاں دو پھاٹک میں ایک شمال کی طرف اور دوسرا مشرق کی طرف عبدروفت مشرق ہی جانب والا پھاٹک سے رہتی ہے بہرحال بھائی جمیل جو ذرا فلسفی قسم کے آدمی ہیں ہسنے لگے تھے اس پر اس عورت نے کہا تھا کہ وہ جادوگر نہیں ہیں بلکہ ستاروں کی جار سے یہی ظاہر ہے کہ مشرقی پھاٹک نو اور دس بچے کے درمیان بغدوش ہو جائے گا انہوں نے اخلاقاً اس سے وعدہ کرنی آتا لیکن ان کا ارادہ نہیں تھا کہ وہ اس کے کہنے پر عمل کریں گے مگر پھر گھر کے قریب پہنچنے پر یک بے یک انہوں نے ارادہ بدل دیا وہ شمالی پھاٹک کے قریب آئے جو بند تھا ویسے اسے کھلوانے میں بھی کوئی دشواری نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ چوکی دار کا کوارٹر اسی سے ملا ہوا تھا گاڑی رو کر پھاٹک کھلوانے کیلئے اترے ہی تھے کہ ایسا معلوم ہوا جیسے دور کہیں کوئی دیوار گری ہو پہلے تو انہوں نے اس پر تھیانہ دیا پھر اچانک مشرقی پھاٹک کا خیال آیا عورت کا انتباہ یاد آیا وہ بڑی تیزی سے گاڑی میں بیٹھے اور مشرقی پھاٹک کی طرف چل پڑے پھر ان کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی جب انہوں نے دیکھا کہ پھاٹک کا اوپری حصہ ٹوٹ کر نیچے آگی رہے ان کا بیان ہے کہ مشرقی پھاٹک سے گزننے کے لیے انہیں ٹھیک اس وقت اس میں داخل ہونا پڑتا جب وہ شمالی پھاٹک پر کار سے نیچے اترے تھے یعنی پہلی صورت میں وہ پھاٹک ان کی کار ہی میں آ رہا تھا یہی سے مصیبت شروع ہوتی ہے آہا مصیبت کیوں عمران ہونڈ سکوڑ کر بولا کلیجہ تھامے بیٹھا رہا کہ تم چلتے پھرتے کیوں ہو شکیل ہسنے لگا کچھ دیر بعد اس نے کہا ظاہر ہے کہ یہ واقعہ جمیل بھائی جیسے فلسفی کی ذہن پر بھی بری طرح اثر انداز ہوا تم ان سے اچھی طرح واقعب نہیں ہو وہ اپنا زیادہ وقت لائبریری میں گزارتے ہیں فلسفے سے زیادہ لچسپی ہے ظاہر ہے کہ فلسفی انتہائی ترجائے خوشک طبیعت رکھتے ہیں مگر اس واقعہ نے انہیں اتنا متاثر کیا کہ وہ دوسری دن اس ہوتل میں جا پہنچے جہاں یہ عورت مقیم تھی ایک گھنٹے میں اس سے اور زیادہ متاثر ہو کر واپس آئے آہستہ آہستہ ان کی عقیدت بڑھتی ہی گئی اور پھر وہ ایک دن اسے یہاں لے آئے امی سے وہ بہت ڈرتے تھے مگر اب یہ حال ہے جیسے انہیں ان کی پرواہ ہی نہ ہو مگر اس سلسلے میں عمران اللو کا پٹھا کیا کر سکتا ہے عمران جل جلا کر بولا تم نے مجھے کیوں بولایا پوری بات بھی تو سنو پیارے شکیل مسکر آ کر بولا دو گھنٹا سے تم میوری پوری بات سنا رہے ہو اچھا اب تم اپنا مو بند رکھو شکیل ہاتھ اٹھا کر بولا بند ہے شکیل نے ایک سگرٹ سلگایا اور تین چار کش لے کر بولا بات اگر یہیں تک رہتی تو کوئی ایسی خاص بات نہیں تھی دنیا کے سارے مرد بیوی کی موجود کی میں کسی دوسری عورت کے خواب دیکھتے رہتے ہیں اور یہ بتانا مشکل ہوتا ہے کہ زندگی میں کب کوئی دوسری عورت داخل ہو جائے پھر بات بڑھائی تم نے عمران میس پر گھونسا مار کر تھاڑا اب ایک کیا میں عورتوں کے داخل خارج کے لیے آیا ہوں شکیل کے بچے کام کی بات کرو معاف کرنا مجھے نہیں معلوم تھا کہ اب بھی تمہیں عورت کے نام سے بخار آ جاتا ہے ملیڈیا عمران سعادت مندانہ انداز میں سر ہلا کر بولا خیر ہاں تو بعد دراصل یہ ہے کہ یہ عورت بڑی پر اسرار معلوم ہوتی ہے گدے ہو تم شیکسپیر تک کو عورتیں پر اسرار معلوم ہوتی تھی ہر عاشق کو اس کی وہ کیا کہتے ہیں مموسا بمبوسا نہیں کچھ اور کہتے ہیں وہ جو عاشق کی مادہ ہوتی ہے محبوبہ شکیل شرارت آمیز مسکراہت کے ساتھ بولا محبوبہ ہاں تو ہر عاشق کو اس کی محبوبہ پر اسرار ہی معلوم ہوتی ہے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ہر عاشق کا محکمہ سراغ رسانی کو پور کرتا پھرے اوہ خدا کے بندے میری بات بھی سنو نہیں سنتا عمران حلق پھار کر چیخا اتنی دیر سے چھک مار رہے ہو بگر ابھی تک تم نے مجھے کوئی خاص بات بتائی ہی نہیں اب میں بالکل خاصل خاص بات بتانے جا رہا ہوں بسموں بند رکھو شکیل ہاتھ اٹھا کر بولا یہ بتاؤ اگر تم کسی ایسی عورت کو راتوں میں اٹھ اٹھ کر عمارت کے مختلف گوشوں میں چوروں کی طرح جاتے دیکھو تو کیا کروگے اہم عمران انگڑائی لیتے لیتے رکیا شکیل کہتا رہا جانوں کی راتیں ہیں بارہ بجے تک پوری عمارت کبرستان ہو جاتی ہے پھر وہ اپنے کمرے سے نکل کر چوروں کی طرح کچھ تلاش کرتی پھرتی ہے بارک شوہ والی ٹارچ اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے کبھی اس کی روشنی دیواروں پر رنگتی نظر آتی ہے اور کبھی فرش پر میں تین راتوں سے اسے دیکھ رہا ہوں لیکن میں نے ابھی تک کسی سے اس بات کا تذکرہ نہیں کیا یہ تم نے بہت اچھا کیا ہے عمران بڑ پڑایا اور کوئی خاص بات وہ کہتی ہے کہ وہ سیوزے لینڈ سے تنہ آئی ہے اور یہاں کسی بھی غیر ملکی سے اس کی جان بیچا نہیں ہے لیکن میرا خیال ہے کہ وہ غلط کہتی ہے کس بنا پر خیال ہے پچھلی شام وہ اور جمیل بھائی تفریق کیلئے باہر گئے تھے اور میں ان دونوں کا تحقب کر رہا تھا بات یہ ہے کہ جب سے اس کی راتوں کی مصرفیات میرے علمیں آئی ہیں میں تقریباً ہر وقت اس پر نظر رکھنے کی کوشش کرتا ہوں بہرحال پچھلی شام مجھے شبا ہوا کہ وہ ایک غیر ملکی کو اشارہ کر رہی تھی یہ میں نہ بتا سکوں گا کہ وہ انگریز دار جرمن تھا یا فرانسی سی یا یورپ کے کسی ملکہ باشن تھا لیکن مجھے شبا ہے کہ اس نے اسے اشارہ کیا تھا کہاں کی بات ہے پچھلی شام وہ لوگ فگاروں میں تھے یہاں کی بہترین تفریقہ مگر یہاں کے بہیترے بڑے آدمی جمیل سے خار بھی کھانے لگے ہوں گے عمران مولا گدرتی بات ہے یہاں کے بہیترے ایاش اور دولتمند لوگوں نے کوشش کی تھی کہ وہ ہوتل کے رہاش ترک کر کے میں سکون نہیں ملتا جمیل بھائی نے اپنے ساتھ قیام کرنے کی پیشکش کی اور وہ فوراں ہی تیار ہو گئی کیا یہ حیرت انگیز بات نہیں ہے گویا وہ اس کی منتظر تھی کہ جمیل بھائی اس کے لیے اسے کہیں عمران کچھ نہ مولا شکیل کہتا رہا اب یہاں اس عمارت میں اس کے موقتین کی بھیڑ رہتی ہے نو بچے سے بارہ بجے تک امی کو یہ چیز سخت ناگوار ہے لیکن بھائی جان کا رویہ کچھ اس قسم کا ہے کہ وہ ان سے نہیں کہنا چاہتی وہ سکتا ہے وہ انہیں سخت باتیں کہہ دیں لیکن اگر کبھی انہوں نے ایسی حرکت کی تو خدا کی قسم جمیل بھائی کی گردن اڑا دوں گا یہ تمہاری سوتیلی ماں ہیں عمران نے کہا میں نہیں سمجھتا ہم میں سے کوئی بھی نہیں سمجھتا خود امی بھی نہیں سمجھتی کہ وہ ہماری سوتیلی ماں ہیں مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے جب کوئی کہتا ہے کہ وہ میری سوتیلی ماں ہیں عمران کچھ سوچ رہا تھا شاکیل بھی خاموش ہو گیا پھر عمران کچھ دیر بعد بولا تم نے اس غیر ملکی کا تاقب نہیں کیا جسے اس عورت نے اشارہ کیا تھا یہی غلطی ہو گئی مجھ سے شاکیل لمبی سانس لے کر بولا وہ جس کا تاقب کرنا چاہیے تھا خیر عمران نے انگڑائی لے کر کہا میں دیکھوں گا کیا تم بتا سکتے ہو کہ اسی یہاں اس عورت میں کس چیز کی تلاش ہو سکتی ہے مجھے خود حیرت ہے کیونکہ میں کسی ایسی چیز سے واقف نہیں ہوں جس میں کوئی کیر ملکی عورت لجسپی لے سکے اور یہاں تک پہنچنے کے لیے اسے اتنا لمبا چوڑا ڈراما سٹیچ کرنا پڑے ہو سکتا ہے تمہاری امی کسی ایسی چیز سے واقف ہوں میں نہیں کہہ سکتا اور نہ اس تذکرے کو ان کے سامنے چھیڑ سکتا ہوں کیوں؟ ان کی پریشانی بڑھ جائے گی میں نہیں چاہتا کہ وہ مسید الچھنوں میں پڑ جائیں ہم عمران پھر کچھ سوچنے لگا کچھ دیر بعد اس نے کہا وہ عورت کس نام سے بھگاری جاتی ہے سٹار ریٹا نام سے تو سویس ہی معلوم ہوتی ہے عمران بڑا بڑا آیا چند لمحے خاموش رہ کر پھر بولا کیا وہ لوگوں سے کچھ فیس بھی لیتی ہے ہاں ہاں دیکھنے کی پچیس روپے روحوں سے ملاقات کرنے کی تین سو روپے کیا؟ عمران آنکھیں پھاڑ کر بولا وہ روحوں سے ملاقات بھی کراتی ہیں ہاں میں نے سنا ہے اس قسم کا کوئی عمل کرتے نہیں دیکھا اور اس کے باوجود اسے خائف نہیں ہوں رات کو چھپ چھپ کر اس کا تاقب کیا کرتے ہو بڑے دلیر ہو تم یار عمران ڈیر عورت ہی تو ہے اگر امی کو خوف نہ ہوتا تو میں خود بھی اس پر عاشق ہو جاتا خبردار عمران ہاتھ اٹھا کر بولا ہاں تم اس پر عاشق نہیں ہو سکتے کیونکہ میں صرف نام ہی سن کر عاشق ہو گیا ہوں سٹار ریٹا ہاں کتنی مٹھاس ہے ایسا مانم ہوتا ہے جیسے کسی نے کانوں میں شیرے کی بالٹی اُلڑتی ہو تم اور عاشق شکیل ہسنے لگا کیوں کیا ہوا کیا مجھے عاشق ہونا نہیں آتا پہلے نہ آتا ہوگا مگر اب میں بڑی صفائی سے عاشق ہو سکتا ہوں اب تو مجھے دکھاؤ اس عورت نہیں سٹار ریٹا سٹار ریٹا مجھے اچھا نہیں لگتا اس لیے میں اسے صرف ریٹا کہوں گا شکیل گھڑی کی طرف دیکھتا ہوا بولا پندرہ منٹ بعد وہ لون پر نکل آئے گی پھر تم قریب سے اس کے درشن کر سکو گے پندرہ منٹ بہت ہوتے ہیں امران سچ مچ عاشقوں کے سے انداز میں ٹھنڈی سانس لے کر بولا امران نے اسے دیکھا وہ سچ مچ بہت حسین سی نکلتا ہوا قدم متناسب العزاد جسم پچھوس لبا شانوں پر ڈھرکتی ہوئی گھونگ ریالی سلفیں جن کی رنگت سنہیری تھی خلق خال غیر معمولی جن کے متعلق عام طور پر خیال کیا جاتا ہے کہ وہ ناقابل پیان ہیں یعنی الفاظ میں ان کی تصویر پیش کرنا ناممگن ہے بہیترے کہتے ہیں کہ شاید وہ خود بھی کوئی روح ہے خود امران نے بھی یہ محسوس کیا کہ کچھ دیکھتے رہنے کے باوجود بھی محض یاداشت کے سہارے اس کی شکل و صورت کے متعلق کچھ نہ بتا سکے گا کبھی اس کا اوپری ہونٹ ایک خفیف سے خم کے ساتھ اوپر اٹھ جاتا اور کبھی ایسا معلوم ہوتا جیسے وہ ناق کی جڑ سے دہانے تک بلکل ہموار ہو کبھی آنکھیں خواب ناقسی معلوم ہوتی اور ان سے اداسی جھانگنے لگتی اور کبھی ایسا معلوم ہوتا جیسے جسم کی ساری قوت آنکھوں میں گھنچائی ہو نہ جانے کیوں ان بدلتی ہوئی کیفیات کا اثر اس کی خدخال پر بھی پڑھتا تھا وہ لون میں ڈہل رہی تھی اس کے ساتھ جمیل بھی تھا شکیل اور جمیل میں کافی مشابہ تھی ویسے دونوں کی ساہری حالتوں میں بڑا فرق تھا جمیل کے چہرے پر سنجید کی تھی ٹھہراؤ تھا اس کے بر ایک شکیل کھلندر اور شوق معلوم ہوتا تھا کیا میں جمیل بھائی سے تمہارا تعرف کراؤں شکیل نے عمران سے پوچھا ہرگز نہیں عمران دانت جمع کر بولا میں رکیبوں سے متعرف ہونا پسند نہیں کرتا کیا مطلب میں ابھی اور اسی وقت ان حضرت کو رکیب ڈکلیئر کرتا ہوں کیونکہ پہلی ہی نظر میں اس مبالہ عالم پر عاشق ہو چکا ہوں دمبالہ عالم یہ کیا بلا ہے شکیل پر ہسی کا دورہ پڑ گیا جاہل تم کیا جانو میں نے اردو کے ایک عشقیہ نوول میں پڑھا تھا عاشق اپنی ممنوعہ ارے پھر بھول گیا کیا کہتے ہیں محبوبہ کو ستمکر جفا پیشا اور دمبالہ عالم کہتا ہے اب ایک قطالہ عالم ہوگا عاشق کے بچے اوہ ارے ہاں یہی تھا عمران حیرت سے بولا تمہیں کیسے معلوم ہوا دیکھو دیئر عمران تم سے علو بنوایا کرو تم اسے علو بنوایا کرو جو تم سے واقف نہ ہو اچھا تو کوئی ایسا ہی آدمی پکڑ لاؤ میں اس وقت علو بنانے کے لیے بیچین ہوں جلدی کرو ورنہ میرا نروس بریک ڈاؤن ہو جائے گا دفتن سٹارویٹا اس کی طرح موڑی اور اس سے تھوڑے ہی فاصلے پر پوم کے بڑے گملوں کی ترمیان کھڑے تھے شکیل کو دیکھ کر وہ بڑے دل آویس انداز میں مسکر آئی پھر وہ کچھ اس طرح اس کی جانیں بڑے لگیں جیسے وہ ارادتاً ایسا نہ کر رہی ہو کچھ یوں ہی چہل قدمی کی طور پر ارے باپ رے عمران خوفزتہ آواز میں بولا یہ تو اس کی طرف آ رہی ہے آنے دو میں نے اکثر محسوس کیا ہے کہ وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہے عمران نے جیب سے تاریخ شیشوں کی اینک نکال کر لگا لی سٹار ریٹا ان کے قریب آ کر رک گئی ان کے ساتھ شکیل کا بڑا بھائی جمیل بھی تھا ہیلو مسٹر شکیل ریٹا نے اپنی مسکرہ ہٹ میں کچھ اور زیادہ دلکشی پیدا کر کے کہا آپ سے ملاقات ہی نہیں ہوتی یہی شکایت مجھے بھی آپ سے ہے شکیل موم کے ٹھیر کی طرح پگل گیا وہاں وہاں سی میں تو یہی رہتی ہوں مگر آپ بہت زیادہ مصروف رہتی ہیں شکیل نے کہا پھر بھی مجھے توقع ہے کہ آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی یقینا شکیل مسکر آیا جمیل اس طرح عمران کو گھورتا رہا جو کسی فوجی کی طرح اٹینشن کی پوزیشن میں کھڑا تھا لیکن جمیل نے شکیل سے اس کے متعلق کچھ نہیں پوچھا وہ دور پھر ٹہلتے ہوئے دوسری طرف نکل گئے عمران بدستور اسی طرح کھڑا رہا عمران کسی اکڑی ہوئی لاش کی طرح کھڑا رہا ارے اچانک شکیل بکلا کر پیچھے ہڑ گیا عمران کی سیاہ اینکو کی شیشوں کے نیچے موٹے موٹے آنسو ٹھلک رہے تھے پھر اس نے اس کی اینک اتاہ لی عمران کے آنکے کچھ ویران سی نظر آ رہی تھی اور آنسو تھمنے کلام نہیں لے رہے تھی شکیل نے ایک کہہ کے لیے سٹارڈ لیا لیکن پھر اس طرح خاموش ہو گیا جیسے وہ غلطی پر کر رہا ہو کیونکہ عمران کی سنچیت کی اور آنسو کی روانی میں کوئی فرق نہیں رہتا عمران کیا ہو کیا ہے تمہیں شکیل اسے دوبارہ جنجھوٹا ہوا بولا کچھ نہیں عمران تھنڈی سانس لے کر بولا جب مجھے کوئی شیر یاد نہیں آتا تو یہی حالت ہوتی ہے میری میں بہت دیر سے وہ شیر یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہوں دیوانہ بنانا ہے تو پروانہ بنا دے لیکن پورا شیر یاد نہیں آ رہا تم بتاؤ میں کیا کروں بچھلے سال ایسے ہی ایک موقع پر مجھے ڈبل نمونیا ہو گیا تھا کیا بک رہے ہو شکیل بساختہ ہس پڑا شکیل بساختہ ہس پڑا ارے لانت ہے تمہاری دوستی پر میں رو رہا ہوں اور تم وہاں سے جا رہے ہو خدا سمجھے تم سے کیا اس عورت نے تمہیں رونے پر مجبور کیا ہے نہیں وہ بیچاری کیوں ویسے وہ مجھے سو فیستی یتی معلوم ہوتی ہے یہ تمہارے بھائی جمیل تھے عمران رمال سے اپنے آنسوں کو خوش کرتے ہوئے بولا تم رو کیوں رہے تھے میں اس لیے رو رہا تھا کہ یہ مقدر ہی کی خرابی ہے مجھے ایک ایسے رکیب کو قتل کرنا پڑے گا جو میرے بھائی کا دوست ارے دوست کا بھائی ہے کیوں بک رہے ہو شکیل برا سا مو بنا کر بولا میں بک رہا ہوں عمران دانت پیس کر بولا کیا حق ہے تمہارے بھائی کو میں نے اس عورت کو آر سے اٹھانہ سال پہلے خواب میں دیکھا تھا اس نے مجھ سے کہا تھا کہ بس تم جلدی سے جوان ہو جاؤ ہاں پھر جب میں جوان ہو گیا تو اس نے ایک رات پھر خواب میں کہا اب تم جلدی سے بڑے ہو جاؤ ہم دوسری دنیا میں ملیں گے فرار سالی کہیں کی ارے حب لاحول شاید محبوبہ کو سالی والی نہیں کہا جاتا اچھا اب تم مجھے اجازت ہو میں ذرا سیوہ لائن تک جاؤں گا کیا وہ ٹھیرو ابھی اس کی عقیدت مندوں کی بھیڑ بار بھی دیکھتے جاؤ نہیں کیا تم مجھ سے ہزاروں قتل کرانا چاہتے ہو کیا تم کس وقت سنجیدہ نہیں ہو سکتے یہ سوال اس وقت کرنا جب میں کفن میں نظر آؤں اچھا ڈاٹا میں ایک گھنٹے بعد واپس آ جاؤں گا عمران تیر کی طرح پھاٹک سے نکلا کچھ دور پیدل چلتا رہا پھر ایک جگہ ایک ٹیکسی مل گئی اور وہ شہر کی طرف روانہ ہو گیا ٹیلی گراف آفیس کے سامنے اس نے ٹیکسی رکوائی اور سیدھا اس کاؤنٹر کی طرف چلا گیا جہاں سے فون پر ٹرنک کال کی جا سکتی تھی پانچ منٹ بعد وہ تیویل فاصلے سے اپنی ماتحد جولیانا فٹس وارٹر سے رابطہ قائم کر رہا تھا جولیانا فٹس وارٹر دوسری طرف سے آواز آئی ایکس ٹو شاداب نگر سے تم اور کیپٹن جعفری پہلے ملنے والے جہاز سے شاداب نگر پہنچو تم سب ایک طرح سے نالائک ہو اگر میں عمران پر نظر نہ رکھوں تو وہ میری آنکھوں میں دول چھونک جائے کیوں کیا ہوا جناب ٹی تھری بی میں نہیں سمجھی جناب میں تمہیں ڈسچارج کر دوں گا عمران نے کو سیلی آواز میں کہا تم ٹی تھری بی سے واقف نہیں ہو میں فرانس وہیمیا اور چرمنی کی بات کر رہا ہوں اوہ جناب میں سمجھ گئی وہ یہاں ہاں یہاں شاداب نگر میں لیکن تمہیں شرم سے ٹوب بننا چاہیے سے پہلے اس کا علم ہوا اور آج وہ دونوں ایک ہی عمارت میں مقیم ہیں ٹھیک ہے جناب جولیہ کی آواز آئی کیا آپ نہیں جانتے کہ وہ عمران سر سلطان کا خاص آدمی ہیں سر سلطان محکمہ خارجہ کی سیکریٹی ہیں اور وہ اکثر اسے ہم لوگوں میں فوقیت دیتے ہیں سر سلطان کی کیا حقیقت ہے میرے سامنے عمران با حیثیت ایکس ٹو گر آیا جب تک میں چاہوں وہ اس عہدے پر رہ سکتے ہیں اچھا آپ غیر ضروری باتیں بند کرو تم دونوں جتنی جلدی ہو سکے یہاں پہنچو پرنس میں تمہارا قیام ہوگا میں خود تم سے وہاں قائم کروں گا شاید میں آپ کو دیکھی بھی سکوں تمہاری یہ خواہش کبھی نہ پوری ہو سکے گی حالانکہ تم نے مجھے ہزاروں بار دیکھا ہے عمران نے کہا اور سلسلہ منکتہ کر دیا شام کی چاہے عمران کو پھر خاندان والوں ہی کی ساتھ پینی پڑی لیکن جمیل اس وقت بھی ان میں موجود نہیں تھا شاکیل نے عمران کو چھارت شیٹنا چاہا لیکن پھر خاموش رہ گیا کیونکہ بیگم چافری اس وقت بہت زیادہ اداس نصر آ رہی تھی عمران سر چکائے بیٹھا تھا اور اس کی چائے تھنڈی ہو رہی تھی دفعہ تن اس نے خاموشی سنایا شغل شروع کر دیا ویس پر کہیں کہیں ایک آدمکھیاں بیٹھی ہوئی تھی عمران انہیں پکڑنے کے لیے آہستہ آہستہ چھٹکی بڑھا تھا اور وہ اڑ جاتی بلکل ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ وہاں خود کو بلکل تنہا محسوس کر رہا ہو شاکیل کے علاوہ اور سب ہی اسے حیرت سے دیکھ رہے تھے شاکیل کے ہونٹوں پر شرارت آمیس مسکراہر تھی بہت مشکل کام ہے جناب تفتن رسیہ بولی اور عمران کا ہاتھ جہا تھا وہیں رکیا اس کی جی پی ہوئی ایسی کی ایک شاندار ایکٹنگ تھی جی بات یہ ہے کہ وہ اہم کانہ انداف میں بولا میں بچپن میں اس طرح ٹڈے پکڑا کرتا تھا اپنا بچپن مجھے یاد آیا کرتا ہے مجھے اس وقت تک کی باتیں یاد ہیں جب میں ایک سال کا تھا خوب بیگم جعفری سنجید کی سے بولی جی ہاں لوگوں کو یقین نہیں تھا مگر جب میں اس سب آنے کی باتیں کرنے لگتا ہوں تو میری ممی حیرت زدہ رہ جاتی ہیں کہتی ہیں ارے تو اس وقت صرف چھے ماہ کا تھا کمال ہے غزالہ حیرت سے آنکھیں پھار کر بولی لیکن عمران صرف بیگم جعفری ہی سے مخاطب رہا وہ کہہ رہا تھا مجھے اچھی طرح یاد ہے جب دو برس کا تھا تو اس عمارت میں آیا تھا یہ غالباً سن انیس سو تیس کا واقعہ ہے یہاں صرف ایک بڑی عورت رہتی تھی تیس کی بات کر رہے ہیں آپ بیگم جعفری نے پوچھا جی ہاں تو پھر یہاں آپ کی حیرت انگیز یاداشت آپ کو دھوکہ دے رہی ہے انہوں نے مسکر آ کر کہا یہ نام ممکن ہے یقین کیجئے ہم نے یہ عمارت انیس سو تیس میں ایک بڑے انگریز سے خریدی تھی کوئی یہاں تنہا رہتا تھا اس کے ساتھ کوئی بڑی عورت نہیں تھی میں کیسے یقین کرلوں عمران بڑھ پڑایا میری یاداشت آپ اپنے بیان کے مطابق صرف دو پر از کے تھے بیگم جعفری مسکر آئی جی ہاں تب آپ کی یاداشت پھر بے بروسہ نہیں کیا جا سکتا میں اس وقت جوان تھی مجھے افسوس ہے کہ میری یاداشت عمران مغموم آواز میں بڑھ پڑا کر رہ گیا چلنہ میں خاموش رہ کر بولا اچھا اس بڑے انگریز کا نام کیا تھا مسٹر گارڈن اف فو مجھے میسیس گارڈن یاد آ رہا تھا یہاں کوئی میسیس گارڈن نہیں تھی بیگم جعفری اسے بولنے کا موقع دیا بغیر لڑکیوں کی طرف دیکھ کر بولی اس وقت ہم اس کوٹھی کو خرید کا بڑی مسئیبت میں پڑ گئے تھے تم لوگوں کو کیا یاد ہوگا تم سب چھوٹے چھوٹے تھے جس دن ہم نے کوٹھی خریدی اس دن پولیس نے یہاں چھاپا مانا مگر گارڈن تو جا چکا تھا بات کو ہمیں معلوم ہوا کہ وہ انگریز نہیں تھا لکہ کسی دوسری سلطنت کا جاسوس تھا مہینوں پولیس ہم سے پوچھ کچھ کرتے رہی اجیب مسئیبت تھی رات کو سونے جاتے ہیں اور پولیس کے آفیسر باہر دستک دے رہے ہیں بہت زکاں تو ایسا معلوم ہوتا جیسے پولیس ہم پر بھی شبہ کر رہی ہو شبہ پریس دی بیل آئیکن دی بیل آئیکن